بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار اثر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے اگر آپ کو بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی روحانی قاروباری یا طلاق اور میراس کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 ڈبل ون ٹریپل سیون اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات حسب سابق ادارہ کے مربی اور سرپرست متعدد کتابوں کے مصنف روایت اور درائش سے بات کرنے والے مفتی آزم پاکستان سماحت الشیخ مولانا محمد عساق مدد ذلہ العالم مرحمد فرماتے ہیں پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں بہنوں اور بائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو مسئلہ بھی انہیں درپیش ہو اور جو مشکل بھی انہیں لاحق ہو اور کوئی سوال جس کا جواب وہ ہم سے چاہتے ہوں تو ہم گزارش کریں گے کہ اس سوال کو قول ملانے سے پہلے کاغذ پر لکھ لیں اور کلم اور کاغذ سنبال کے رکھیں کہ جواب کے زمن کے اندر مولانا کوئی حوالہ دیتے ہیں یا کسی آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں یا کسی حدیث کی وضاحت کرتے ہیں یا ذکر اذکار کے حوالے سے کوئی بات بتاتے ہیں لکھنے کے اندر دکت اور پریشانی نہ ہو جی مولانا ہم اپنا پروگرام ایک تحریری سوال سے شروع کرتے ہیں بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بڑی معروف ہے اب شہری زندگی کے اندر تو یہ بات کم ہوگی لیکن دہاتی زندگی کے اندر آپ بھی آج بھی پوری آبوطاب کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ نکاح کے وقت حق مہر کے طور پر بتیس یا سوہ بتیس روپے لکھوائے جاتے ہیں اور انہیں شریح حق مہر کہا جاتا ہے اس کی طرح وضاحت فرما دیں کہ اس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح میں نکاح کی جو ہے نا یہ تقریب اس میں مہر کا کوئی تیم نہیں کیا نہ کم 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 سے کم کتنا اسلام علیکم وعلیکم اسلام کی عالمیہ صاحب کی جی الحمدللہ محمد امین شاہد صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں سیرت النبی کا اشتاہ وال شبلی نمانی کی جو اپنے کتابیں میری ہیں نا جی جی ایسے وہ صفحہ نمبر بتالیس پہ ہے مغازی کی روایتیں مغازی سے کہ امراض ہیں مولانا صاحب جی مولانا فرماتے ہیں مغازی کی روایتیں مغازی کی روایتیں بھائی محمد امین وہ ہیں جو حدیث کی کتابیں نہیں انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے غزوات اور جنگیں اور سیرت پر الگ کتابیں لکھی نا حدیث کی کتابوں کے علاوہ انہیں مغازی بھی کہہ دیتے ہیں سیرت کی کتابیں بھی کہہ دیتے ہیں جیسے ابن ساہا کا ابن عشام ایسی کتابیں ہیں انہیں مغازی کہتے ہیں یہ پایا جو ہے نا ان کا صحت کا وہ نہیں تو حدیث کی کتابوں کا ہے ان میں بہت کمزور باتیں ہیں ہر طرح کی ملی جلی باتیں ہیں اس لیے ان کو بہت احتیاط سے لینا چاہیے پرخ کر اچھی طرح ورنہ ان میں بہت غرط باتیں بھی ہیں تو مغازی جو ہے نا سب سے پہلی تو محمد بن ساہب بن عصار کی ہے نا اس کا ہی پھر آگے ابن عشام نے کر دیا پھر کئی اشارہ لکھتے رہے روزرون فرسوالی وغیرہ تو بہرحال یہ مغازی اور سیرت کی کتابیں وہ دردانی رکھتی ہیں جو حدیث کی کتابوں کا ان کو کوئی عالم ہی پڑے ان کو یہ بالکل صحیح ہے تو ایسے ریفرنس کے طور پر آگیا نا یہ مطلب آپ نے صحیح فرمایا بہت اچھا کیا شبلی نوانی رحمترہ میں نے مقدمے میں پوری طرح بتا دیا نا کہ ان کتابوں کی یہ حیثیت ہے ان کا یہ مقام ہے بہت اچھا کیا کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا کہ ہر کتاب اٹھا کر یہ نہیں سمجھنا تے یہ کہ بالکل یہ قرآن کی طرح ہے انسانی کوشن ہیں ان میں خامیاں بھی ہیں مغازی جو ہے نا پہلی جو ہے کتاب وہ ابن ساہد کیا اچھا ان ایسے صفحات سے مولانا صاحب میں ایسے بندہ اس کو اگنور کر دے یہ گزر جائے تو ٹھیک ہے کہ زیادہ ڈیپ لیز میں نہ جائے اس کا کہنے کا مطلب ہے نہیں جو پہلا مقدمہ ہے نا سیرت نبی کا جو شبلی نوانی رحمترہ نے رکھا ہے یہ تو بڑی توجہ سے پڑھنا تھی اس سے وہ اصول اور گھر سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے آگے چل کر سیرت کی ریویتوں میں آدمی چانٹ کر سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں سہیر بڑی میند کی مقدمے میں وہ دیوچہ ضرور پڑھنا تھی کتاب بعد میں شروع کریں اس کو اچھے طرح حضم کریں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر و برکت ہے خوش رکھے اسلام علیہ وسلم تو نکاح کے موقع پر جو یہ نا کہ مہر اتنا ہو کسی صحیح حدیث میں اس کا تیعیم نہیں نہ اللہ رسول نے کہیں فرمایا جی اسلام علیکم آرمد اللہ شکریہ جی الحمدللہ بلکل خیریت ہے آواز ذرا اوچھی کریں اپنی جی خپرو صوبہ سندھ سے جی 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 فرمائیے کیا پوچھیں گے آہ ہمارا ایک اللہ اب بتاییے کارچ کی ہیں آپ نے ملک میں ریکھ جی کیا فرمایا آپ نے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ چاہ ٹھیک تو ہے نا ہاں جی الحمدللہ ہمارا ہی خواستہ رہا ہے تو فوت کھاتے ہیں کسی مجبوری کے لیے کوئی ماں وغیرہ پریشن ہوتا ہے تو دوسری پیسے کسی کے پاس ہے ہی نہیں چھوڑے سے پیسے ہیں ہاں ملتے نہیں کوئی تو فوت پر لیتے ہیں کوئی پیسہ یا کوئی سونا وغیرہ فوت پر پیسے ہاں دیتے ہیں ہاں ہاں وہ کے خواست میں یعنی سونا وغیرہ آپ کہیں رکھتے ہیں اور اس پہ پیسے لیتے ہیں یہی سوال ہے نا آپ کا اگر تو پیسے آپ سے وہ زائد لیتے ہیں یا صرف بطور زمانت آپ کا سونا رکھتے ہیں وہ زائد لیتے ہیں جی جی مولا کیا بتایا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنی کسی گریلو ضرورت کے تحت کسی سے پیسہ درکار ہے تو پیسے تو نہیں دیتے پیسے دیتے بھی ہیں تو پھر ہمارے زیورات اپنے پاس گریوی رکھتے ہیں اور سو پچاس زائد بھی لیتے ہیں جو پیسے دیتے ہیں جیسے بینک والے منافع لیتے ہیں تو کسی طریقے سے یہ تو بھائی سارے سود ہے نا صاف حرام ہے جو زیادہ لیتے ہیں وہ بالکل نازید ہے حرام ہے سود ہے زیادہ کیوں لیتے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ہزار رپیہ اس سے ادار لیتے ہیں اور اسے یہ ڈر ہے کہ آپ پیسے واپس نہیں کریں گے اس ڈر کی وجہ سے وہ سونا رکھتا ہے لیکن ہزار کے بدلے میں ہزار ہی لیتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہزار سے وہ زائد لیتا ہے اور زمانت کے طور پر زیورات بھی رکھتا ہے تو شریعت بار سے زیورات رکھنے میں تو حرج نہیں ہے لیکن جو زائد پیسے آپ دیتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حرام ہے اور سود ہے سود ہے جی جی اگربتی جلانا کیسا ہے آپ کی تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہمیں ہمارا ہمارا دکان ہے ساروں بار ہے ساروں بار میں اگربتی جلانا اکشبو کے لیے یہ کیسا ہے اچھا ویسے ہی اگربتی کا جلانا اکشبو کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے تو بہت اچھی بات مسجدوں میں میں جلانی چاہی ہے یہ تجمیر جو ہے یہ تو بہت اچھی بات اگر بٹیاں جلائیں گے خوشبو دار کیا لیے اس کے لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بقیدہ مقرر کر لیا تھا مجمر اس کا یہ لقب تھا کہ وہ خوشبو جلائے اگر بٹیاں جلائے اور مسجدوں کو خوشبو دار کرے یہ تو نیک کام دیاری مرمین میں ایسا ہوتا ہے مولانا کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں جو وہاں بخور لے کے پھرتے ہیں بلکل یہ چیز اچھی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے مولانا بتا رہے ہیں مسجدوں کو خوشبو دار کرنا تھی یہ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی مولانا آپ مہر کے بارے میں صحیح تو ہے نا وہ تو یہی ہے کسی نہ کام کی کوئی حد ہے نا زیادہ کی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بچ ملسان ہے جی مولانا ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ایوال سے بات کر رہا ہوں اچھا صحیح